سب سے پہلے بات کریں گے لکی مروت میں ام دشمنوں کے حملے کی تھانا پیزو پر رات گئے نامعلوم افراد نے دونوں اطراف سے حملہ کیا پولس کے چوکز جوانوں کی بھرپور جوابی فائرنگ سے حملہ ور فرار ہو گئے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لکی مروت میں ام دشمنوں کے حملے سے متعلق تھانا پیزو پر رات گئے نامعلوم افراد کی جانب سے دو اطراف سے حملہ کیا گیا اور پولس کے چوکس جوانوں کی بھرپور جوابی فائرنگ سے حملہ ور فرار ہو گیا ہے اسی پر تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں سماک نمائندے علی نوی سے علی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس یہ حملہ تھانہ در اپیزو پر رات گئے ہوا ہے پولیس ترجمان کے مطابق حملہ دو اطراف سے کیا گیا ہے لیکن چونکہ پہلے سے پولیس جوان چوکس تھے اور ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں تو انہوں نے بھرپور جوابی کاروائی کی ہے کافی دیر تک دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً ایک سال سے لکی مروت کے تھانوں پر پولیس چوکیوں پر اور پولیس اہلکاروں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں در اپیزو کا علاقہ پہاڑوں میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے حملہ آوروں کو چھپنے میں آسانی ہو جاتی ہے پولیس ترجمان کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اچھا جانی نقصان نہیں ہوا یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کچھ یہ پتہ چل سکا ہے اب تک کہ کتنی تعداد تھی نامعلوم افراد کی چونکہ یہ حملہ رات گئے ہوا ہے اور پولیس ترجمان کے مطابق یہ حملہ دو اطراف سے ہوا ہے لیکن عمومی طور پر جب یہ حملہ کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً پانچ سے دس افراد کے گروپ کرتے ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بہت شکریہ علی نوید آپ نے اپڈیٹ کیا